بسم اللہ الرحمن الرحیم خانوادہ اہلِ بیت کے آئیمہ میں سے نوے امام امام محمد تقی ہیں جن کا ہم آج آٹھویں رجب کو یومِ ولادت منا رہے ہیں امام محمد تقی قوارکِ عادتِ امام ہیں اس کے باوجود یہ کہ امام محمد تقی اپنے والد امام علی رضا کی وفات کے بعد بلوغت سے قبل ہی کم سنی میں امامت پر فائز ہو گئے تھے آپ معاشرے کے تمام اسلامی اجتماعات کا سامنا کرتے تھے حتیٰ کہ خلیفہ وقت مامون عباسی نے آپ کے علم و فضل سے انتہائی متاثر ہو کر پاوجود آپ کی کم سنی کے اپنی بیٹی امہ فضل کا عقد آپ سے کر دیا اس فیصلے سے عباسی خاندان والے مزترب ہو گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس عقد کے بعد مامون امام محمد تقی کو ولی اہد نامزد کر دے گا جیسے اس نے ان کے والد کو ولی اہد نامزد کیا تھا اور اس طرح خلافت بنو عباس سے اہل بیت کو منتقل ہو جائے گی متبہر صاحب علم و فضل مامون کو جب عباسیوں کے اس جرخوف کا علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے فیصلے کی وجود سے آگاہ کیا اور کہا کہ امام محمد تقی نہائید علم و فضل کے مالک ہیں اس پر عباسیوں نے کہا کہ وہ ابھی کم سن ہیں اس پر مامون نے عباسیوں سے کہا کہ تم امام محمد تقی کا امتحان لے لو کیونکہ امتحان سے ہی انسان کے معزز اور غیر معزز ہونے کا علم ہوتا ہے چنانچہ وہ لوگ اس وقت کے چیف جسٹس یاہیہ بن اقسم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ مشکل سے مشکل سوالات پوچھ کر امام محمد تقی کو لا جواب کر دے تاکہ مامون کو علم ہو جائے کہ امام کو یہ منصب عطا کرنے سے پہلے مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے مامون نے ایک اجتماع عام منقد کیا جس میں انہیں صدر مجلس میں بٹھایا اور چیف جسٹس نے آپ کے سامنے ایک محرم کے بارے میں مسئلہ پیش کیا جس نے شکار کو قتل کیا ہو جواب میں امام نے اس سوال کی ایسی تشریح کی کہ اس ایک سوال کے دس سوال بن گئے اور چیف جسٹس حیران ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا چنانچہ چیف جسٹس ان کے سامنے فروتنی کا اظہار کرنے لگا اور مجمع عام نے بھی سمجھ لیا کہ اس گھرانے والوں کو بھرپور طریقے سے علم سے سیراب کیا گیا ہے اور ان کا علم کسی مدرسے کی دین نہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے تو ان کی موالات کر کہ جن کے اقوال اور حدیثیں ہمارے دادا نے باری طالع سے بواستہ جبرائیل روایت کی ہیں راوی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد تقی سے تیس ہزار مسائل پوچھے گئے اور آپ نے اس قدر کم سینی کے باوجود ان کے جوابات دیئے کہا جاتا ہے کہ امام محمد تقی کے والد کہ چچا علی بن جعفر جو اسی یا اس سے زیادہ عمر کے تھے ان سے توازوں سے پیش آتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تو ان کے والد کے چچا ہیں اور ان کے سامنے اتنی توازوں اور فروتنی کیسی تو انہوں نے اپنی سفید داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے سامنے فروتنی کیوں نہ کروں کہ اللہ نے اس لڑکے کی تازین کرنے کے لیے ہی مجھے یہ بڑھاپا عطا کیا ہے اور میرے ان کے سامنے آجزی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے لیے منتخد کیا ہے اور انہیں ایسی عالی صفات عطا کی ہیں جو انسان کو ممتاز کر دیتی ہیں انسان کی اچھائیاں اس کے مرتبے کا پرتو ہیں امام محمد تقی نے اس طرح زندگی بسر کی کہ تمام اسلامی معاشرے کا مرکز رجوع تھے خصوصاً اس مناظرے کے بعد کہ جس میں مملکت اسلامیہ کی تمام ممتاز شخصیات موجود تھیں اور آپ نے اپنے خداداد علم کے ذریعے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا اور ہم آئیم اہلِ بیت کے مخلوق پر خدا کی حجت ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اس کے ہمیشہ سے ضرورت مند ہیں کہ ان سے دین سیکھیں تاکہ ہمارا ان سے تعلق ایسا مضبوط ہو جائے ہم ان کی اتباہ کریں اور ان کی فقاہ و ثقافت اپنا لیں تاکہ ہم بھی ان کی وفات کے بعد ان کی امامت کے اتباہ میں ایسی زندگی بسر کریں جیسی پہلے لوگوں نے ان کی موجودگی میں ان کی امامت میں بسر کی امام کی نصیحتیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ امام محمد تقی کی بعض نصیحتیں دھیان سے سنیں ان میں سے بعض کلمات ہم ان کے آبا کے کلام میں بھی دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا منبع علم ایک ہی تھا امام محمد تقی فرماتے ہیں جو شخص گفتگو کرنے والے کی بات خوب دھیان سے سنیں اس طرح سنیں کہ سننے میں محو ہو جائے اور اس کا کلام اس کے دل پر اثر کرے اور اس کا دل کئی نکتہ ہائے خیال میں سے کسی ایک نکتے پر جم جائے تو اسغاہ یعنی دھیان دینے کی ایسی قسم جو انسان کو کلمات میں بلکل محو کر دے وہ ایسی ہے گویا اس نے اس کی عبادت کی کیونکہ عبادت آجزی کی انتہا ہے پس اگر وہ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلمات ادا کر رہا ہے تو گویا اس نے اللہ کی عبادت کی کیونکہ جب کوئی شخص حکم الہی کے تحت اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اس گفتگو کرنے والے کی طرف اپنی ذاتی خواہش کے تحت متوجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے کلمات کی وجہ سے اس کی بات دھیان سے سنتا ہے پس اگر اس کے کلمات اللہ کے کلمات ہیں تو وہ ان کو دھیان سے سننے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے لیکن اگر گفتگو کرنے والا شیطانی زبان استعمال کرتے ہوئے شیطان کی نیابت کرتا ہے جیسا کہ اکثر شریر زاکر انسانوں کو گمراہ کر کے انہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں تو گویا اس نے شیطان کی عبادت کی کافی جلد چھے صفحہ چار سو چونتیس گویا امام محمد تقی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم کسی بھی خطیب زاکر یا متقلم کی بات نہایت باریک بینی اور دھیان سے سن کر اس کے خیالات پڑھ لو کہ وہ اولیاء اللہ کا ساتھی ہے یا شیطان کا ساتھی ہے پھر ایک موقف پر مضبوطی سے جم جاؤ پس اگر وہ اولیاء اللہ میں سے ہے تو دل سے اس کے سامنے بچ جاؤ اور اس کی پیروی کرو تمہارا اس ولی کی پیروی کرنا بہت جلد اللہ کی پیروی میں ڈھل جائے گا اور اگر وہ خطیب شیطان کا ساتھی ہے تو اس کی پیروی کی صورت میں تم شیطان کی عبادت کرنے لگو گے بندے پر اللہ کی مہربانی امام محمد تقی فرماتے ہیں مومن اللہ تعالیٰ کے لطف و انعیات کا محتاج ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی توفیق دینے کے لیے اور اس کے نفس کو اس کا نصیحت کنندہ بنا دیتا ہے پھر وہ بندہ ان تمام امور میں جو اسے زندگی میں تجربات اور آزمائشوں کی صورت میں پیش آتے ہیں اپنے سے رہنمائی لیتا ہے اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کا اپنا نفس اسے نصیحت نہیں کرتا دوسروں کی نصیحتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی اور جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی نصیحت کو قبول کرتا ہے تحفل اقول صفحہ چار سو ستاون پس مومن کو چاہیے کہ وہ ناسح کی نصیحت کو دل و جان سے بغور سنے اور اسے اپنے پر غرور نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ ہمیشہ اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں کسی دوسرے کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں نصیحت کرے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں کی بات وہ غور سے سنے اور جب کوئی شخص اسے خصوصی طور پر نصیحت کرنے کے لیے آئے تو اس کی نصیحت کو پوری سمجھداری اور قلبی توجہ سے سنے کیونکہ کبھی کبھی اس نصیحت میں اس کے لیے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہوتی ہیں خواہشات نفسانی کی مخالفت جنت کا راستہ ہے حدیث میں امام محمد تقی نے فرمایا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس نے اپنی تقدیر دشمن کے حوالے کر دی بحار الانوار جلد سنسٹھ صفحہ اٹھت پر اور دشمن تو وہی شیطان ہے جو انسان کی خواہشات کو خوب مزین کر کے اس کی عقل اور ایمان کو زائل کر کے اس کو گمراہ کر دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب واضح کر کے بتا رہا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ صرف یہی ہے کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ترک کر دے کیونکہ اس کو چھوڑے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے سورہ نازعات آیت چالیس جو شخص خواہشات کی اتباہ کرتا ہے وہ مرغ بادنما کی طرح جدھر کو ہوا چلتی ہے ادھر کا رخ کر لیتا ہے تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے سورہ نازعات آیت سنتیستہ انتالیس اور اللہ نے ہمیں بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا ہے جو خواہشات نفس پر عمل کرتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے سورہ جاسعہ آیت تئیس اور یہ اس لئے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جسے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے تھی وہ اس کی اطاعت کے برخلاف اپنی زندگی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے اللہ پر بھروسہ حدیث میں ہے امام محمد تکی فرماتے ہیں جس کا اللہ کفیل ہو وہ کیوں کر ضائع ہوگا اور جسے اللہ قابو کرنا چاہے وہ کیسے بچے گا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اخلاص سے اس کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے تمام کام اپنے ذمہ لے کر اس کا زامن بن جاتا ہے چنانچہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کریں جسے اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے وہ کہاں جائے گا کیا آسمان پر چڑھ جائے گا یا پاتال میں اتر جائے گا اور امام محمد تقی فرماتے ہیں جو شخص غیر اللہ سے تعلقات قائم کر لیتا ہے تو اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے بیہار الانوار جلد ارزت صفحہ ایک سو پچپن اس طرح امام محمد تقی موجودہ معاشرے کی نفسیات سے خبردار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص خوددار و خودکفیل ہوتا ہے کوئی آزاد منش ہوتا ہے کوئی پکا مومن ہوتا ہے لیکن ظالموں کو وہ بڑا ظالم ہو یا کم تر ظالم ان کی خوبیوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ظالم تم سے کبھی خوش نہیں رہتے ایسے حالات میں تمہیں چاہیے تم معلوم کیا کرو کہ آیا یہ شخص انصاف کرنے والوں میں سے ہے یا ظالموں میں سے ہے امام کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اہلِ ظلم ہو وہ تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی ایسا شخص جس کا غصہ ناک پر دھرا رہتا ہو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایسا اس وقت ہوگا کہ جب تمہارا معاملہ اللہ سے عدل کا یعنی اللہ کی صحیح بندگی کا اپنے نفس سے عدل کا یعنی خود احتسابی کا اور عام لوگوں سے عدل کا یعنی خوش معاملگی کا اور حسن معاشرت کا ہوگا تو تمہارے ایسے حالات دیکھ کر جو ظلم پسند اور بے انصاف شخص ہوگا وہ کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکے گا پھر امام فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نہ بنو کہ بظاہر تو ولی اللہ نظر آؤ اور اندر سے اللہ کے دشمن شیطان بنے رہو یعنی بظاہر تو تم بڑے نمازی حاجی اور روزہ دار نظر آؤ اور جب کبھی تمہیں خفیہ طور پر حرام کام کرنے کا موقع ملے تو چوری، خیانت، زناکاری اور ایسے ہی دوسرے گندے کام کرنے لگو کیونکہ لوگ تو تمہارا محاصبہ کریں گے ہی لیکن اصل حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا اس لیے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے سورہ مومن آیت انیس جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے سورہ مجادلہ آیت اٹھارہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر وقت اسی طرف دھیان رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اسی پس منظر میں دوڑ نہائیت اہم باتیں بھی ہم پیش کر رہے ہیں پہلی یہ کہ جب امام محمد تقی نے مامون کی بیٹی ام الفضل سے عقد کر لیا تو امام کے ایک صحابی ابو حاشم جعفر نے آ کر کہا کہ مولا آج کا دن ہمارے لیے کتنی برکات لائیا ہے یعنی آج کا دن کتنا عظیم و شان ہے کہ مامون نے اپنی خواہش سے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے کر آپ کا کتنا اکرام کیا ہے امام نے اس موقع پر اسے متنبع کیا کہ برکت دنوں سے نہیں آتی بلکہ وہ اس دن میں اللہ کی طرف سے آتی ہے امام نے فرمایا اے ابو حاشم یہ محض دن کی برکت نہیں بلکہ اس دن میں یہ فضیلت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے کیونکہ دن تو زمانے کا ایک ٹکڑا ہے وہ برکت نہیں دے سکتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جس نے یہ برکات ہمیں اس دن میں عطا کی ہیں وہ ہمیں کسی اور دن میں یہی برکات عطا کر سکتا ہے پس جب تم برکت کا ذکر کرو تو اسے اس دن سے منصوب نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے یہ بھلائی ملی ہے بلکہ یہ کہنا کہ مجھے اس دن میں یہ بھلائی اللہ نے عطا کی ہے جعفر کہتا ہے مولا میں آپ کے قربان جاؤں پھر اس دن کے بارے میں کیا کہوں امام نے فرمایا اس دن میں اچھی بات کہ کہ اللہ نے مجھے اس دن میں فلا نعمت عطا کی ہے اگر تو بھی اس دن میں اللہ سے حاجت طلب کرے گا تو تجھے بھی وہ مل جائے گی میں نے عرض کیا مولا میں ایسا ہی کروں گا اس کے برخلاف نہ کہوں گا میں نے آپ سے ایک اچھا سبق سیکھ لیا ہے امام نے فرمایا ایسی صورت میں تجھے نیک بختی اور بھلائیاں ہی بھلائیاں ملیں گی ہمارے جان و مال اللہ کی عطا ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ روایات میں امام محمد تقی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ کسی نے آپ کی خدمت میں نہائیت پیمتی کپڑا بھیجا جو راستے میں چھین لیا گیا تو امام نے کپڑا بھیجنے والے شخص کو پیش آمدہ واقعے کے سلسلے میں ایک دستور العمل کا سبق دیتے ہوئے اپنی مہر لگا کر ایک خط بھیجا جس میں اس واقعے کی خبر دی اور لکھا کہ ہماری جانے اور اموال اللہ کی عطا ہیں اللہ نے ہمیں جانے عطا کی اموال عطا کیے اور تمام نعمتیں مستعار طور پر عطا کی پس جسے ان سب سے فوائد حاصل کرنے کے جب تک مواقع دیتا ہے تو ان پر خوشی اور فخر کرتا ہے اور جب ان مستعار چیزوں کو تو ان کا عجر و ثواب عطا کرتا ہے لہذا جب ہم اپنے نقصان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا عجر دیتا ہے لیکن جو صبر کرنے کے بجائے واویلہ اور جزا فضا کرتا ہے تو اس کا عجر ضائع کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مال یا روزی کی تنگی یا ضائع ہو جانے پر واویلہ نہ کرے اور نہ ہی کوئی ناپسندیدہ عمل جیسے خودکشی اور سینہ کو بھی کرے امام فرما رہے ہیں اپنے نقصان کو کشادہ دلی سے برداشت کرو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی نے ہمیں یہ نعمت عطا کی تھی اور پھر اسی نے ہم سے واپس لے لی اور دوسری عام بات کو سمجھ لینا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہے حدیث کے آخر میں امام محمد تقی نے یہاں ایک جملہ فرمایا ہے کسی شخص کے خائن ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خائنوں کا امانتدار ہو بحار الانوار جلد بہتر صفحہ تین سو اسی یعنی اس وقت تم بہت بڑے خائن کہلاؤگے کہ تم بعض خائن لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ لوگوں کی چوریاں کرتے ان کے اموال غلط اور ناجائز طریقے سے کھاتے اور ان سے معاملات کرتے وقت خیانت کرتے ہیں لیکن تم ان کا دفع کرتے ہو اور ان کی سرگرمیوں کو چھپاتے ہو اور اسی طرح کے دوسرے کام کرتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم خود خیانت نہیں کرتے لیکن انہی خائنوں کے امانتدار بن کر ان کے ناجائز اموال کی حفاظت کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کام پسند نہیں کرتا اور یہ نہیں چاہتا کہ ہم خائنوں ظالموں اور مجرموں کے امانتدار بنیں عزیزو یہ ہیں آئمہ اہلِ بیت یہی ہمیں انسانیت کے عالی مدارج تک لے جائیں گے اور دین پر مضبوطی سے عمل کرنے اور ایمان کے بلند درجات تک پہنچا دیں گے اس لیے ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو رسول اکرم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک دراز ہے اور دوسری میری عطرت میرے اہلِ بیت ہیں یہ دونوں چیزیں ہرگز کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوزِ کاؤسر پر پہنچ جائیں بھائیو آؤ سب مل کر اللہ کی کتاب رسول اللہ کی سنت اور ان کے اولیاء کی میراز پر صحیح طریقے سے عمل کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے پر صحیح طریقے سے زندگی بسر کرنے لگیں اور دارین کی سعادتیں حاصل کرنے لگیں موسیقی